اگر آپ دعا صبر اور یقین سے متعلق بہت ہی خوبصورت اقوال سونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہیں اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ وہ بختگی اور اسرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے کیونکہ دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز بڑی نہیں ہے اگر آپ دعا کرتے ہیں نا تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے وہ دعائیں قبول کرنے بالا بھی ہے جب جب ہم آنسو بہاتے ہوئے رب کو پکارتے ہیں ہمارے ہر آنسو کے پدلے وہ سو بار جواب دیتا ہے ہاں میرے بندے اس رب کے کرنے سے یا نہ کرنے سے دینے سے یا نہ دینے سے لینے یا دے کر لینے سے اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ایسا کرنے کی بجائے بس اس ذات پر یقین رکھو کہ تم اس کے ہو اور وہ تمہارا ہے اور بس یہی سچ ہے یقین جانے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا بڑے اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں اللہ پر یقین رکھیں اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں قرآن کریم میں اشاد پاک ہے اور تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں بڑھتے پھر بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات طرح کی لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں بنا دے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو بولا آنکھ نہیں کھلتی شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے پھرتا بھی اللہ ہے پھر تمہیں کونسی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے بس بیچ ضرور بونا وہ بیچ دعا کی صورت میں ہے نیت کی صورت میں ہے گمان کی صورت میں صبر اور امید کی صورت میں ہے دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو حرام بھرا کرے گا سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی اللہ پہ بھروسہ رکھو دعا ایڑیاں رگڑنے پر آ جائے تو پھر زمزم کو جاری ہونا پڑتا ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو بندہ کسی کے لیے اس کی غیر موجود کی میں کرے اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے رات کے پچھلے پہر سب جہانوں کا خدا دے رہا تھا صدا کوئی پکارے مجھے میں سن رہا ہوں کوئی مانگے تو سہی چھولیاں بھر بھر کے دوں کوئی توبہ تو کرے ماف میں چھٹ سے کروں اور ہم نین میں اس صدا سے بے خبر اس خدا سے بے خبر جنتوں کی چاہ میں خواب دیکھتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے تمہاری دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری مند پسند منزل تک لاتا ہے وہ گناہگاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر تو دیکھو اس رب کے کرنے سے یا نہ کرنے سے دینے سے یا نہ دینے سے لینے یا دے کر لینے سے اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ایسا کرنے کی بجائے بس اس ذات پر یقین رکھو کہ تم اس کے ہو اور وہ تمہارا ہے اور بس یہی سچ ہے یقین جانے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا بڑے اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہیں جو سے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں اللہ پر یقین رکھیں اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں قرآن کریم میں اشاد پاک ہے اور تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں بڑھتے پھر بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ حافظ لاải